ایک افسوس ہے کہ پوری طرح لائٹیں نہیں صحیح معنی میں جو آپ کی تعداد ہے وہ نظر نہیں آ رہی افسوس ہے مجھے اس چیز کا اگر یہ دن کے وقت یہ دن کے وقت جلسہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوہاٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ آج ہے میرے کوہاٹ کے بشعور نوجوانوں جو سب مجھے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے لگی ہیں یہ امپورٹڈ حکومت خوف زدہ ہے کیونکہ ان کو حکم ملا ہے جدر سے یہ امپورٹ ہوئے ہیں ادھر سے حکم ملا ہے کہ پٹرول اور فضل الرمان کی قیمت بڑھائی جائے لیکن ڈرے ہوئے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت اس کو اس وقت اس کے اوپر خوف تاریخ کیا گیا ہے اور وہ خوف کیا ہے کہ پیچھے ان کے ٹائگر ہے اور آگے سمندر ہے پھنس گئے ہیں بڑا شوق تھا چیری بلوسم شباز شریف کو وزیراعظم بننے کا اس کو بڑا شوق تھا وزیراعظم بننے کا کیونکہ اس سے پہلے بڑا بھائی وزیراعظم تھا تین دفعہ بڑی دیر کی اس نے اچکن سلوائی ہوئی تھی اور اس نے بڑی محنت کی گوہارٹ کے نوجوانوں اس نے بڑی محنت کی ہے وزیراعظم بننے کے لیے اس میں خاص اس کے پاس جو فن ہے وہ جوتے پالش کرنے کا دو قسم کے جوتے یہ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے ایک اس کے سامنے بوٹ آ جائے اور وہ بھی فوجی بوٹ بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے اور دوسرا امریکی ایمبسی سے کوئی بوٹ آ جائے وہ بھی بڑی اچھی طرح پالش کرتا ہے تو اس نے بوٹ پالش کر کر کے آخر میں وہاں پہنچا تو اب سب سے زیادہ اس کے کون مزے لے رہا ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کی پیسہ بیماری ہے جس کا نام زرداری ہے زرداری آج آج ویسے واقعی نون لیگ کے مقابلے میں وہ واقعی زرداری ان سب پہ بہاری ہے نون لیگ پہ وہ بڑا مزے لے رہا ہے ساری گالیاں مہنگائی کی جو روپیہ گر رہا ہے سٹاک اکسین کر رہا ہے وہ شباز شریف کو پڑ رہی ہیں اور زرداری فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھا ہے اور سندھ کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو کوہارٹ دیکھیں ایک قرآن میں اللہ کہتا ہے ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا اوپر والا اللہ بناتا ہے اور کامیاب صرف ایک ہوتا ہے تو انہوں نے بڑا سکیم کیا تھا سازش کی تھی بڑی منتے کر کے جوتے پولش کر کے سب نے مل کے تھری سٹوڈز نے تھری سٹوڈز ایک اس میں ڈیزل دوسرا زرداری اور تیسرا چیری بلوسم ان تینوں نے زور لگا کے ہماری حکومت گرائی لیکن آج جس طرح میں نے کہا آگے سمندر اور پیچھے ٹائگر پھس گیا جباز شریف اور اب اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے یہ آپ امریکنوں کو کہیں گے کل ان کی آئی ایم ایف کی میٹنگ ہے تو ہمیں امریکنوں کو کہیں گے کہ خدا کے واسطے ہماری مدد کرو ہمیں تھوڑے ڈالر دو اگر ہمیں تم نے ڈالر نہ دیے تو امران خان پھر آ جائے گا لیکن میں ایک کوہارٹ کے نوجوانوں میں امریکنوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں وہ کبھی اپنے ڈالر ایسے نہیں دیتے وہ اگر ڈالر دیں گے تو ان کو پہلے پہلے مزید اور غلامی کروائیں گے ان کو حکم دیں گے کہ جب بھی جب بھی جو بھی ہم آپ کو کہیں گے فورن پولیسی آپ کی ہمارے حکم پہ چلے گی ہم اگر آپ کو حکم دیں گے اور حکم دے چکے ہیں کہ روس سے اب تیل پاکستان میں نہیں مگوا سکتے جبکہ ہم نے تیس فیصد کم روس سے تیل کا مہادہ کر لیا تھا آپ سوچیں آپ کو پیٹرل بھی اور فضل رمان بھی تیس فیصد کم ملا تھا ہم نے گندم کا بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ روس سے تیس فیصد کم گندم مگوا آئیں گے پاکستان میں تاکہ اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچائیں لیکن کوہٹ کے نوجوانوں آتے ساتھ ہی انہوں نے وہ معاہدے ختم کیے کیونکہ حکم ملا تھا ان کو جب غلامی کیا ہوتی ہے ایک تو غلامی تھی جو انگریز کی غلامی تھی جس غلامی کے دور میں یہ سارا قبائلی علاقہ انہوں نے آخر تک انگریز کے خلاف جنگ لڑی ازادی کی دوسری غلامی ہوئے ہوتی ہے کہ فتح کیے بغیر اپنے سارے فیصلے کروانے پڑتے ہیں حکم لے کے سو وہ حکم جب کریں گے سن لو آگے جیسے جیسے ہی ہے ان سے جو اب پیسے مانگیں گے عمران خان کو درا کے ان کو کہ عمران خان آ جائے گا تو وہ غلامی کی زنجیریں ان کے گلے میں ڈالیں گے اور ان سے ہر اپنا کام کروائیں گے جس طرح گوھاٹ کے لوگو آپ تو سب جانتے ہیں جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی یہاں تو قبائلی علاقے سے آپ قریب ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ کتنا نقصان ہوا قبائلی علاقے میں اور آپ میں سارا پختون خواہ میں ہیں آپ سب جانتے ہیں ہاتھ کھلا کر بتائیں آپ جانتے ہیں کیا ہوا 35 لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے انہوں نے نقل مکانی کی ان کے گھروں جڑ گئے جو زکاة دیتے تھے وہ ایک ہی رات کے اندر زکاة لینے والے بن گئے پردہ تھا گھروں میں پردہ دار خواتین کو نکلنا پڑا نقل مکانی کرنی پڑی کیوں کیونکہ اس وقت کے حکمران نے جب دھمکی پڑی امریکنوں سے تو اس نے گھٹنے ٹیک دیئے اور اس جنگ میں پاکستان کو لے گیا جس میں پاکستان کا نا لینا تھا دا دینا تھا ہمارا کیا ہماری وہ جنگ ہی نہیں تھی لیکن دھمکی ملی آرڈر ملا کہ اگر آپ نہ گئے تو ہم یہ کر دیں گے آپ سے اور تب جنرل مشرف جنرل مشرف ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گیا اور اسی ہزار پاکستانیوں نے قربانی دی سب سے زیادہ سب سے زیادہ نقصان قبالی علاقے کے لوگوں کو ہوا ڈرون اٹیکس ہوئے آپ کو تو یا علم ہوگا کہ کس طرح قبالی علاقے کے لوگوں کے پر ظلم ہوا ڈرون اٹیک ہوتا تھا جو بھی مرتا تھا کہتے تھے جی دہشتگرد ہے کبھی تفتیش نہیں ہوئی کیونکہ حکومت ملی ہوئی تھی امریکوں کے ساتھ ان کو اجازت دی تھی کہ وہ آکے ہمارے ملک میں لوگوں کو قتل کریں اور یہ ہوتی ہے غلامی نوجوانہ اور یہ ہوتی ہے غلامی جس کے خلاف میں آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ ملکے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے آپ تیار ہیں اسلام آباد کے لیے میں تو ابھی موٹروے سے آیا ہوں ماشاءاللہ سڑک بھی اچھی ہو گئی ہے جلدی پہنچ جائیں گے آپ وہاں تیار ہو اوپر سے اللہ نے موسم بھی ٹھیک کر دیا ہے جو لوگ کہتے تھے بہت گرمی ہے اوپر والے نے ہمارے لیے ویسے بھی نوجوانوں کو تو ویسے بھی گرمی نہیں لگتی میں تو ویسے بھی 21 سال گرمی میں کھیلتا رہا ہوں مجھے تو گرمی نہیں لگتی اور اگر مجھے گرمی نہیں لگتی تو کوہٹ کے نوجوانوں کو بھی نہیں لگتی سو ہم نے ہم نے وہ کرنا ہے ہم نے اپنے ملک کو ان چوروں سے جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے اور جنہوں نے مسلط کیے ہم نے ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ یہ ایک ازاد ملک ہے ازاد ملک کا مطلب ازاد ملک کا مطلب جو میں سے یہ لائٹیں آن کریں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کتنی پبلک آئی ہے ازاد ملک کا مطلب وہ تھا جب آج سے پچھتر سال پہلے طریقے پاکستان چلی تھی اور ہمارے بڑوں نے عوام کو کہا تھا مسلمانوں کو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہ اگر اگر ایک مسلمان کسی کے سامنے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ شرک کرتا ہے اصل میں تو وہ مسلمان ہی نہیں کیونکہ وہ اللہ سے اپنا وعدہ توڑتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا اور یہ یاد کر کے کو ہٹ کے نوجوانوں کبھی کوئی قوم عظیم قوم بھر ہی نہیں سکی جو آزاد نہ ہو کبھی غلام یا انسان یا قوم جو غلام ہوتے ہیں وہ زمین پہ رینگتے رہتے ہیں وہ اقبال کے شاہین نہیں بن سکتے ان کی پرواز اوپر نہیں ہوتی وہ صرف عظیم انسان اوپر جاتا ہے جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ سیرت نبی ہم نے اس لیے سکولوں میں پڑھانے کی کوشش کی اور انشاءاللہ اگر انہوں نے روک بھی دی ہم پڑھائیں گے اپنے بچوں کو سیرت نبی کیونکہ صرف تب آپ کو پتا چلے گا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آیا مدینہ میں صرف ایک چیز پہ کہ لا الہ اللہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے انسانوں کو پڑے انسان بنا دیا کبھی جو انسان ازاد نہیں ہوتا پھر سے یاد رکھ لیں وہ کبھی بڑے کام نہیں کر سکتا کوہات میں آپ کے سامنے کوئی سیاسی تقریر نہیں کر رہا میں تبلیغ کر رہا ہوں میں آپ کو آپ کا دین سکھا رہا ہوں نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں جب آپ نماز میں صرف ایک چیز اللہ سے مانتے ہیں آپ کیا مانتے ہیں صرف ایک چیز اللہ سے نماز میں جب پانچ وقت پڑھتے ہیں کیا مانتے ہیں آپ ایک چیز بانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نعمتیں بکشی ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے آج پاکستانیوں ہم وہ دو راستے ہمارے سامنے ایک ہے تباہی کا راستہ اور غلامی کا راستہ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہماری عظمت کا راستہ مشکل راستہ ہمارے نبی کا راستہ آسان نہیں تھا مشکل راستہ تھا لیکن وہ انسان کی اور قوم کی عظمت کا راستہ تھا یہ دو راستے ہیں آپ کے سامنے ایک طرف غلامی دوسری طرف ازادی ایک طرف رائے حق دوسری طرف یہ چور ایک طرف عمر بالمعروف حکم ہے اللہ کا کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو برائی کے خلاف جہاد کرو ایک طرف آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کا نظام ٹھیک ہو عدل اور انصاف آئے چوروں کے خلاف کاروائی ہو کرپشن کے خلاف ہو دوسری طرف پاکستان کے وہ ڈاکو جو تیس سال اس ملک کو لوٹ رہے تھے وہ کھڑے ہیں یہ ہمارے لئے سامنے دو راستے ہیں عمر بالمعروف نے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان دو راستوں میں فیصلہ کرو اللہ نے ہمیں یہ اجازت ہی نہیں دی کہ آپ نیوٹرل ہو جاؤ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اس لئے جو میں آپ کو تیار کرنے آیا ہوں اسلام آباد کی حقیقی ازادی کی مارچ مجھے ذرا کو ہارٹ پھر ذرا بتاؤ ہاتھ اٹھا کے کہ آپ تیار ہیں اس کے لئے کو ہارٹ کو ہارٹ میں آپ بھولنا جاؤں میں آج ایک بڑا عظیم انسان خیال زمان اس کو میں آج یاد کرنا چاہتا ہوں ہمارے پارٹی میں تھے اور اللہ کو پیارے ہو گئے تو میں آج خیال زمان کو خاص طور پر اور ان کی فیملی کو یاد کرنا چاہتا ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ جتوجہد کی تھی تو کو ہارٹ آج جو آپ کے سامنے حکومت ہے چری بلوسم کی بوٹ پولش یہ یاد رکھیں کہ ساروں ہمیں کہتے رہے کہ جی ہم بڑے تجربہ کار ہیں ہمیں کہتے رہے کہ آپ نہ ہلیں اور کہتے رہے کہ جب بھی آپ عوام میں جائیں گے تو لوگ آپ کو برا بلا کہیں گے آپ چھپتے پھریں گے اب اللہ کا کرم یہ ہے کہ یہ چھپتے پھر رہے ہیں اور یہ دیکھیں لوگ نکل کے ہمیں عزت دے رہے ہیں یہ اب اللہ کا کمال ہے عزت دینے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تجربہ کار ہیں کدھر گیا وہ تجربہ ملک کام مائشت کس تباہ کر دی انہوں نے مہنگائی ہمیں کہتے تھے اور ان کے پیسے دیئے ہوئے اینکر اور جو میڈیا ہاؤس ان سے پیسے بنا رہے تھے ہر روز ہمیں یاد کراتے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ذرا جائیں آج لوگوں میں ان سب کو میں کہتا ہوں میڈیا ہاؤسز کو اینکرز کو پوچھیں لوگوں سے مہنگائی کا پوچھیں اور پوچھیں لوگوں سے کہ کیا یہ اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ ہیں تو جو مائک لے کے جائے گا دو عوام سے دو آوازیں سنے گا ایک سنے گا غدار اور دوسرا سنے گا چور مدینہ میں ان کو آوازیں لگی اچھا میں سمجھ گیا آپ کہہ رہے تین آوازیں لگیں گی ایک چور ایک غدار اور ایک ڈیزل اچھا ہماری کوہارٹ سنے ذرا بڑی مشکلوں سے ہماری اسیمبلی پہلی دفعہ کتنے سالوں میں ایک اسیمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی تھی تو ڈیزل بھی ان کے ساتھ مل گیا اور انہوں نے یہ سازش کی اور دیکھیں اب سب نے کہا بڑا شباز شریف بڑا تجربہ کا آ رہا ہے صبح ساتھ پڑے اٹھ جاتا ہے اور ساری جگہ بھاگا پھرتا ہے اب کدھر شباز شریف بتاؤ ذرا ہم نے آپ کا جو بینکرپٹ دیا پاکستان دیوالیاں نکال کے ہمیں دیا ہمیں فقر ہے کہ ہم نے ہر مشکل وقت سے نکالا ہم نے اس کو کرونا کے دور میں نکالا کرونا ایک سو سال میں ایک دفعہ اتنی بڑی وبا آتی ہے برانا آتا ہے اور اگر یہ ہوتے تو آج یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہوتے کیونکہ انہوں نے بار بار مجھے کہا تین مہینے کہ عمران خان بند کرو لوگ ڈاؤن لگاؤ ملک کو بند کرو اور ہر جگہ میں ان سے اور ان کا زندگی حکومت سے ایک ہی سوال پوچھتا تھا کہ اگر میں بند کروں گا لوگ ڈاؤن لگاؤں گا تو تھیانی دار کا کیا ہوگا غریب آدمی کا کیا ہوگا وہ کدھر سے گھانا لے کے آئے گا سارا وقت میں ان سے پوچھتا تھا ان کو کوئی پرواغ غریب آدمی کی نہیں تھی بار بار ان کی اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں ان کی ساروں کی تقریریں ہیں میرے خلاف کہ عمران خان لوگ ڈاؤن نہیں لگا رہا اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے اور آج یہ ہے اللہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اللہ کا کرم دیکھے کہ دنیا آج مانتی ہے کہ وہ ملک جو ایک سو نوے ملکوں میں سے جو اوپر کے چار پانچ وہ ملک جنہوں نے سب سے بہتر کرونا کے اندر اپنے لوگوں کو بچایا اپنی معیشت کو بچایا اپنے غریب کو بچایا وہ ملک پانچ ملکوں میں سے ایک ملک پاکستان ہے اور جب انہوں نے ہماری گرمنٹ کرائی اس ملک میں سب سے زیادہ ڈالر آ رہا تھا ہمارے جو بیرون ملک پاکستانی جو ہمارا سب سے بڑا ساسا انہوں نے اکتیس ارب ڈالر پاکستان بھیجا ریکارڈ جس میں کوہارڈ سے بھی کتنے باہر کام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں پیسہ بیجا انہوں نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے پروگرام بنائے ہم نے سب سے زیادہ ایکسپورٹس کی ہم نے انڈسٹری اٹھائی ہم نے اپنے کسانوں کو اٹھایا کسانوں کو پیسہ دلوایا جو شگر مافیا کسانوں کو پیسہ نہیں دیتا تھا ہم نے کسانوں کو پیسہ دلوایا قیمت دلوایی سہی پیداوار کی قیمت دلوایی کسانوں کے پاس پیسہ آیا انہوں نے اپنی زمین پر لگایا ریکارڈ پیداوار پاکستان میں پانچ بڑے فصلوں کی ہوئی ساٹھ فیصد پاکستان میں خوشحالی آئی اس کے علاوہ پچاس سال کے بعد ہم نے بڑی پانچ ڈیمیں شروع کی پاکستان میں پچاس سال کے بعد ڈیمیں بننی شروع ہوئی یہاں بھی بن رہی ہے ممنٹ ڈیم جو پشاور کو تبدیل کر دے گی سستی بجلی پانی کسانوں کے لیے باہشا ڈیم داسو ڈیم بڑی ڈیم شروع کی جو پچاس سال تک پاکستان میں ڈیمیں نہیں بنی اس کے بعد موسم کی تبدیلی روکنے کے لیے ہم نے دس عرب درخت لگانے کا پلان بنایا اپنے آنے والے نصروں کے لیے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا یہ ہم نے کیا کرپشن روکی سڑکوں کے اوپر نیشنل نیشنل ہائیوے جو آثورٹی سنے جا آپ کوہارٹ کے لوگوں آپ کے پختون خواہ کا ہم نے وزیر لگایا مراد سعید ایک ہزار عرب روپیہ اس نے بچایا ایک ہزار عرب روپیہ ڈون لیگ کے مقابلے میں جو ہمارے دور میں سڑکے بنی وہ دوزار تیرہ میں جو انہوں نے کانٹریکٹ دیئے تھے ہم نے دوزار اٹھارہ اور اکیس میں سستی سڑکے بنائی ایک ہزار عرب روپیہ بچایا ریکوڈک کا فیصلہ کروایا جدر پاکستان کے اوپر بیس عرب ڈالر کا نقصان نہ ہونا تھا ہم نے ہم نے اپنے ملک کو عذاب سے بچایا نگوشیٹ کیا جس کی وجہ سے ایک تو ہم نے اتنا بڑا فائن بچایا ریکوڈک کا اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوہارٹ کے نوجوانوں ہم نے سب سے بڑی انویسپنٹ لے کے آئے جو انشاءاللہ پاکستان کو خوشحال کرے گی آگے آگے کار کہے کیا ایک رینٹل پاور میں کرپشن ہوئی دو سا اورہ روپیہ کا پاکستان کو فائن ہوا ہم نے میں نے پریزنڈ اردوگان سے ملکے وہ فائن ختم کروایا دو سا اورہ روپیہ بچایا پاکستان کا آئی پی پیز ہمیں جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کی ہوئے تھے بجلی جو مہنگی بجلی تھی وہ نگوشیٹ کیا سات سو اورہ روپیہ بچایا اپنے ملک کے لئے اگلے دس سالوں میں اور پھر قطر سے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا جو ان کے مقابلے میں تین سو ملین ڈالر سال کا ہم نے بچایا ہم نے کیا اس لیے کہ ہم پیسے نہیں بنا رہے تھے ہم کرپشن نہیں کر رہے تھے اس حکومت کو انہوں نے گرایا اور آج بھاگے پھر رہے ہیں دنیا میں اب جب ان کے گھٹنیں دبائیں گے پیر دبائیں گے جوت پولش کریں گے جوتے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسہ دے دو تو اس لیے میں آج اپنے پاکستانیوں وہ کہہ رہا ہوں آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے میں آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے لوٹوں کے خلاف ہم سپریم کورٹ آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اس ملک کی اخلاقیات کو جو یہ گرا رہے تھے یہ جو سارے ڈاکو پر بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری اخلاقیات کو پورا ختم کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ نے آج پاکستان کی اخلاقیات کو گرنے سے بجایا ہے جو لوگ اپنی ووٹ بیچ دے ہیں اپنے ہلکوں سے اپنے لوگوں سے غداری کرتے ہیں آئین سے جمہوریت سے غداری کرتے ہیں شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے ان کی ووٹ کو رد کر دیا اب 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 حمزہ شریف تم نے بھی بڑی دیر کی اچکن سلوائی ہوئی تھی اب ذرا اس اچکن کو رام سے جو آپ نے پہنی ہے اس اچکن کو بھی رکھو اور آپ مجھے پورا پتہ ہے کہ انشاءاللہ پنجاب میں مرگی کی قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی میں میں سپریم کورٹ سے ایک اور بڑی آجزی سے ریکویسٹ کروں گا کہ شریف خاندان کے کیسز کرپشن کے آپ سنیں کیونکہ ایف آئی اے کو انہوں نے تباہ کر دیا ایک آفیسر ڈاکٹر رزوان ہارٹ اٹیک سے مرا ہے اس میں بھی تفتیش ہونی چاہیے اور دوسرا دوسرا جو انویسٹیگیٹنگ ایف آئی اے کا آفیسر ہے اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو گیا جو شریف خاندان کے کیس سن رہا تھا شباہ شریف کے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں کیسز اپنے پاس سپریم کورٹ آپ اپنے پاس کیسز بنوائیں کیونکہ یہ دی لائٹ رابری ہے یہ دن دہاڑا ڈاکہ پڑھ رہا ہے چالیس عرب روپے کے ان کے اوپر کیسز ہیں کیسے ہو سکتا کہ وہ لوگ ملک کی قیادت سمال کے اور کیسز ختم کریں پہلی دفعہ یہ جب پاور میں آئے اٹھاسیز لے کے دونوں پارٹیز ننانوے تک انہوں نے کرپشن کی جنرل مشرف نے ان کو نرو دیا سارے ان کے کرپشن کے کیسز ماف ہو گئے دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک پھر آئے پھر کرپشن جنرل کی اب وہ کیسز ان کے اوپر جو دوزار آٹھ سے اٹھارہ تک جوری کی تھی وہ کیسز ہیں اگر اب بھی ان کو نرو مل جائے گا یہ ملک کے اندر ڈاکو راج ہوگا کوئی نہیں ڈرے گا ڈاکے مارتے ہوئے کرپشن کرتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کے ججز کہ ان کے کیسز اب آپس آپ اپنے پاس لیں اور سپریم کورٹ ان کے کیسز سنیں دے ڈو ڈے ہیرنگ کریں یہ دنیا میں کبھی ایسا مزاق سنا ہے کہ باپ بیٹے دونوں نے ان کو سزا ہونی تھی ایف آئی اے نے ان کو سزا دینی تھی پہلے تو کیسز کھینچتے گئے کوئی ایک سال پہلے ان کو سزا ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہمارا انصاف کا نظام نہیں دے سکا جب سزا ہونے لگی تو باپ پرائیم ملشٹر بن گیا کیس ختم ایف آئی اے کے سارے لوگوں کو فارغ جو ان کے کیس کر رہے تھے اور ادھر پیٹا تیار ہو گیا اس لیے سپریم کورٹ کو میں آج ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خود شریف خاندان کے کیسز سنیں اور ہمیں کسی کو پر اب اعتماد نہیں رہا اور دوسری چیز میرے پاکستانیوں کوہارٹ کے نوجوانوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ چوروں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے ہم بلکل ہم بلکل ان چوروں کو اس ملک کے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے ہم صرف ایک چیز چاہتے ہیں الیکشن الیکشن کرو پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ کون اس ملک کی قیادت کرے گا ہم کوئی امریکہ سے امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے اس لیے میں آج آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں اس لیے آیا ہوں آپ سب کو تیار کرنے کے لیے کہ اسلام آباد آپ سب نے پہنچ رہے ہیں بیس تاریخ کے بعد میں آپ کو دیکھ دوں گا اسی مہینے کی دن اسی مہینے ہوگا کون سا دن ہوگا وہ آپ کا کپتان بڑا سوچ سمجھ کے پلان کر رہا ہے کوہرٹ کے نوجوان اور جو بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے میں چاہتا ہوں سارے پاکستان کے نوجوان آج میرے سے ایک چیز وعدہ کریں کہ کبھی آپ کبھی ووٹ نہیں دیں گے کسی اس پارٹی کو جن پارٹیز کے لیڈروں کا پیسہ اور جائداد ملک سے باہر پڑی ہو وعدہ کریں میرے سے کیونکہ نوجوان جب میں پرائم منسٹر تھا تو جب بھی باہر سے دوسرا ملک سے کوئی وزیر مجھے ملنے آتا تھا یا پرائم منسٹر تو سب سے پہلے مجھے بتایا جاتا تھا کہ کہ یہ کدھر پڑھا ہے کتنی پڑھائی کی اس کا تجربہ کیا ہے یہ ماندار ہے یا نہیں ہے اس کی ریپوٹیشن کیا ہے ایک ایک چیز اس کی پہلے مجھے بتائی جاتی تھی میرے ملنے سے پہلے تو جب آصر زرداری باہر جاتا تھا تو وہ سارے کہتے تھے کہ دیکھ کے اسے ہاتھ ملانا آپ کی انگلیاں چوری کر لے گا لواز شریف اور آصر زرداری باہر جاتے تھے ان کے سارے مغرب کے لیڈرز کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے پیسے کدھر پڑے ہیں انہوں نے کتنی کرپشن کی سب پتا ہوتا تھا ان کو تو کبھی یہ ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے یہ کبھی absolutely not نہیں کہہ سکتے وہ جب حکم کریں گے کہ جناب ہمیں افغانستان کے لیے پاکستان میں بیسس چاہیے درون اٹیک کرنے کے لیے بیسس چاہیے یہ ان میں کبھی جورت نہیں ہوگی نہ کرنے کی کیونکہ یہ پیسے کے غلام ہیں پیسہ باہر پڑا ہے تو اس لیے ایک تو آپ نے یہ میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کبھی جس پارٹی کے بھی سر بنا کے پیسے باہر پڑے ہوں آپ نے اس پارٹی کو ووٹ نہیں دینا دوسرا نوجوانوں ذہن میں اپنے ڈال لیں کہ کبھی کبھی آپ نے غلامی قبول نہیں کرنی ہم ازاد لوگ ہیں ہم لا الہ الہ اللہ سے وعدہ کرنے والے لوگ ہیں ہم اگر کسی کے سامنے جھکتے ہیں ہم چھوٹے سے انسان رہ جاتے ہیں انسان وہ تکڑا ہوتا ہے جو اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے جو انسان وساکیان لے کے پھرتا اس کی ڈنگیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اسی لیے جب یہ جاتے ہیں باہر تو ان کی کام پہ ٹانگتی ہیں کیونکہ کمزور لوگ ہیں اس لیے نوجوانوں میں آپ سب سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ہم ازاد لوگ ہیں قربانیاں دے کے پاکستان بناتا لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی ہمارا لیڈر قائد عظم غلام اندوستان میں ایک ازاد انسان تھا ہم وعدہ کرتے ہیں میری قوم ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سوائے اللہ کی کسی کی غلامی نہیں کریں گے ہم ہیں دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم لیڈر جو نہ کبھی ایسا آیا ہے نہ کبھی آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں ہمارے لیڈر جن کی ہم امت ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا تھا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم کھڑے ہو ایک پوری میری قوم کھڑی ہو اور جب آپ اسلام آباد میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ جو غلام ہیں پیسے کے غلام ہیں ہمیشہ کے لیے ان سے ازاد ہو جائیں گے انشاءاللہ میرے کوہٹ کے لوگوں میں آپ کا اس شاندار جلسے کا دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں مجھے صرف افسوس ہے کتنا بڑا سٹیڈیم جو بھرا ہوا ہے آدھا سٹیڈیم نظر نہیں آرہا کیونکہ لائٹیں نہیں ہیں شیئرہ رفریدی کا انتظام اتنا کمزور تھا آگے سے شیئرہ رفریدی کسی اور کو اس کا انتظام دینا اور زیاء اللہ بنگیش آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں شیئرہ آپ کو بھی کہ آپ نے آج اتنا زبردست جلسہ کیا لیکن آدھا اندھیرے میں ہیں اور میں پھر سے پختون خواہ کو ایک مبارک دینا چاہتا ہوں کہ لوٹے تو ساری جگہ سے ہوئے لیکن پختون خواہ میں صرف ایک لوٹا نکلا بھولو ایک آپ کو اچھا وہ لوٹا کون ہے میں نے ان کو کہا تھا لوٹوں کو جب یہ لوٹے ہو رہے تھے جب یہ اپنے ضمیر کے سودے کر رہے تھے تو میں نے پیغام دیا میں نے کہا اپنے آپ کو زلیل نہ کرو یہ ساری زندگی لوگ آپ کو یاد کریں گے آپ کی سوشل میڈیا پہ شکلیں آئیں گی ہمیشہ آپ کی شکلوں کے ساتھ لوٹا لکھا جائے گا آپ کے بچوں کی جو شادیاں ہوں گی آپ کے بیٹے کی بیوی کہے گی تم تو باپ لوٹا تھا تو لانت ہے ایسے پیسے کی لانت ہے نہ ہم کسی لوٹے کو خریدتے ہیں اور نہ ہم کبھی کسی لوٹے کو معاف کرتے ہیں اور یہ نیا پاکستان بن رہا ہے اس میں ہم نے اس ملک اخلاقیات کو اٹھانا ہے عمر بال معروف پہ چلنا ہے جو حکم ہے اللہ کا اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور برائی اور بدی کے خلاف جہاد کرنا ہے پاکستان زندباد پاکستان 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 زندباد